کسی چھوٹے بچے کو ایک کھلونے سے بڑا پیار ہوتا ہے اور کوئی اور بچہ آجائے وہ اسے کھلنے بھی نہیں دیتا اور اپنے پاس ہی چھپا کے رکھتا ہے اسی سنکن مان سکتا کہ چلتے کیجریوال نے پورے سنگٹھن کو برباد کرا یہ جو کیجریوال صاحب ہے یہ پروڈیکٹ ہے آر ایس ایس کا بیجی پی کا جیسے آر ایس ایس چاہتی ہوئی سے بیجی پی کرتی اس دیش میں انسان کو انسان سمجھا جائیں جو بہجن سماج کے جو منتری ہیں ان کو ہائلائٹ کیوں نہیں کیا جاتا ان کا کام کیوں نہیں دکھا جاتا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایس پرکاش ٹیوی سمان دینش کے ساتھ کارکرام میں سوالگت ہے آپ کا آج ہم آج سر سٹوڈیو میں چرچہ کے لئے موجود ہیں پیشے سے وکیل 2015 کی عام آدمی پارٹی سرکار کے منتری رہے اس کے علاوہ راستری ادھاکش بی ایس پور ساماجک سنستہ کے سندیب والمکی جی سندیب جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سندیب جی بڑی چھوٹی آپ کی رانے تک لائف رہی اگر ہم دیکھیں کہ 2015 میں آپ نے سٹارٹ کیا تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ابھی تو آپ کی ایج بھی جس طرح سے ہے اور جو آپ کی انٹری ہوئی اور آپ بقاعدہ پہلی بار ملے بنے اور ملے کے ساتھ بنتے ہی آپ نے کاری بھار بھی جو آپ کو ملا مطرالہ ملا سیدھا سیدھا تو اتنے جلدی آپ نے جو آمادمی پارٹی کو چھوڑا اس کے پیچھے کیا کارم تھا دیکھئے بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے صاحب کانسیرہ میں جی ایک بات کہتے تھے کہ کرائے کے مکان میں کبھی مکان مالک نہیں ہو سکتے ہم نے جلدی خالی کر دیا تو آمادمی پارٹی جو بہت زیادہ امیدوں سے پورے دیش کے لوگوں نے ویدیش کے لوگوں نے میں یو ایسے میں بھی ان کے سیمینار کر کے آئے ہوں فورن میں بھی کر کے آئے ہوں تو وہاں کے لوگوں نے بھو سپورٹ کیا تھا آمادی پارٹی کو اور سپورٹ کا کارن تھا انہا کا آندولن جس طرح سے دیش کی راجنیتی کا سینریو بدل رہا تھا لوگوں کو امید تھی لوگ برسٹ راجنیتی سے اوب چکے تھے کانگریس کے سمیں میں جو برسٹہ چار ہوئے کتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے جس میں اس سمیں کے پردان منتری کا نام بھی آیا اے راجہ کو جتنے بھی کرپشن وہ بہت زیادہ کرپشن وہاں پھر اکاننا جی آتے ہیں راملہ ویدانے بیٹھتے ہیں پورے دیش کے یوہ تیرنگا لے کر کے دلی کی سڑکوں پہ جنتر منتر انڈیا گیٹ ہر طرح ہے کہ لوگ گریب مزدور ڈاکٹر انجینئر سب طرح کے لوگ اس مومنٹ میں جڑتے ہیں اور ایک کچھ چند لوگوں کا ایک سمو ہوتا ہے جو وہاں کے سٹیج پہ آپ کو دیکھتا ہے اس میں بہت سارے لوگ تھے میں خاص کر بڑے لوگوں میں نام لوں پرشاند بھوشن جی یوگندر یادہو جی شانتی بھوشن جی بہت سارے لوگ تھے ارویند کیجریوال جی کمار ویسواز جی پھر وہاں پر لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ کوئی پارٹی نہیں بنائیں گے ہم لوگ ساماجی مومنٹ بنائیں گے تو وہاں جب موجودہ سرکار تھی کانگریس انہوں نے کہا کہ ایک دل بنائیے اور ستہ میں آئیے اور پھر اس کے بعد اپنا جن لوگ پال کانون بھی بناو سب کچھ کرو آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر اس چیلنج کو اس سمہوں نے سویکارہ اور ایک آمادھی پارٹی کا نرمان کیا بہت سارے لوگ تھے دو ہزار تیرہ کا جو چناؤ ہوا پہلا چناؤ دلی میں جو اٹھائی سٹے آئی تھی اور سرکار چلی تھی وہ ایسے چلی تھی فورٹی نائن جیسے فلم ہے ایلین کپور کی نائک فلم تو لوگوں نے ایک نائک کو دیکھا کہ ہاں ارویند کیجری والے کے نائک ہے اور وہ ٹریلر تھا فورٹی نائن ڈیج گا اس کے بعد سرکار چھوڑی جاتی ہے ان اس پہ ہی جو جن لوگ پال تھا جب کانگریس نے سمرتن کانگریس کے سمرتن سے سرکار بنتی ہے جب کانگریس اس میں سمرتن نہیں کرتی تو سرکار سے استیفہ دیا جاتا ہے سرکار بھنگ کر دی جاتی ہیں اور پھر لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں پھر پرچنڈ بھومت سے سکسٹی سیون سیٹ دے کر کے ڈلی کی جنتہ آپ کو پھر مکھر منتری دوبارہ بناتی ہے اس کے بعد سنکین مان سکتا کی وجہ سے جیسے کسی چھوٹے بچے کو ایک کھلونے سے بڑا پیار ہوتا ہے کوئی اور بچہ آجائے وہ اسے کھلنے بھی نہیں دیتا اور اپنے پاس ہی چھپا گے رکھتا ہے جہاں چھپا سکتا ہاں چھپا تھا تاکہ اس کی نے جڑنا پڑے اسی سنکین مان سکتا کے چلتے کیجری وال نے پورے سنگٹھن کو برباد کرا اس میں جس نے پہلے دن پارٹی بننے کے بعد ایک کروڑ روپے کا چندہ دیا تھا شانتی بھوشن جی نے ان کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے پرشاد بھوشن جی کو نکالا جاتا ہے یوگندر یادو جی کو پورے دیش کے جو پوٹینشل لوگ تھے جن سے پوٹینشل تھریڈ تھا کیجری وال کو ان سب کو پارٹی سے نکالا بہت اچھا سفر رہا ہے اس کے بعد سندیج جی ایک منٹ میں آپ کے بات ٹوپنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا سنگین مان سکتا کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے جو چھوڑنے والے تھے چھوڑ کے چلے گا لیکن دلی کی جنتہ تو کیجری وال سرکار کو پھر سے لے کے آئیے پریسنٹ بھومت کے ساتھ دیکھیں میں بیسکلی ایک چھوڑتا آپ کو دلی جو وہ مائی گرینٹس پہ ٹکوئی ہے جو بہار کے لوگ آگے دلی میں رہ رہے ہیں بیسکلی ان لوگوں کو پینکیلر چاہیے پرماننٹ علاج نہیں چاہیے پر ایک کنسیڈرے بل پرسنٹیج ہے سندیب جی جو کہ وہاں کا پاشندہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں جو سالوں سے رہتے ہیں یہاں سک ان لوگوں نے بھی ایکسپٹ کیا ہے دیکھیں میں جو کہنا چاہر دا آپ سے جو سرکار آئی تھی وہ جن لوگ پال کے لیے آئی تھی ایک سڑکو پہ ویروت تھا آج آپ سرکار بدل دیجئے آپ دیکھ لینا کتنے بڑے بڑے گھوٹالے نکل ابھی بدلی ہے سرکار ابھی کچھ مہینوں پہلے اپرانی بات ہے آپ دیکھنا گھوٹالے کتنے بڑے گھوٹالے ابھی بھی تو اگر بھاجپا سرکار کندر میں تھی انہوں نے پورا زور لگایا کانگریس نے پورا زور لگایا پاوجود کجھریوال سرکار اپنے بہومت کے ساتھ پھر سے آج کھڑی ہوئی ہے دوبارہ انہوں نے پرچند بہومت لیا ہے جو میں آپ کو پہلی بات بتا رہا تھا بیسکلی وہ بات پوری نہیں ہوئی یہ جو کجھریوال صاحب ہے یہ پروڈیکٹ ہے آر ایس ایس کا بیجی پی کا ٹھیک ہے یہ پلانٹ کیا گیا تھا یہ ایلیکٹڈ سی ایم نہیں ہے یہ نومنٹیٹڈ سی ایم ہے یہ پورا پلانٹ کیا گیا تھا آر ایس ایس اور بیجی پی کی طرف سے ایک ویکم ہی کھٹا ہو رکھا تھا پولٹیکل اس لوگوں کی بڑھاس کو نکالنے کے لیے کام آدھی پارٹی کا جنم کیا جاتا ہے یہ پورا جو تھا آنا کام دولنی یہ سارا ایک سکریپٹ تھی لکھی ہوئی سندھی جی کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہے کہ انگریزی کے ایک آہوت ہے when you have to be in the system to change the system دیکھئے تو پھر آپ کو اتنے جلدی کیوں کو ہی سسٹم چھوڑنے کی سر میں ایک چیز بتا ہوں آپ کو سسٹم چھوڑنے کی بات نہیں ہے میں وہی بتا رہا ہوں جو اور بھی جو لوگ ہیں جو بہجن سماج کے جو منتری ہیں ان کو ہائلائٹ کیوں نہیں کیا جاتا ان کا کام کیوں نہیں دکھا جاتا اس میں ایسی سماج کا ہی منتری ہے او بیسی سماج کا منتری بھی ہے مسلم سماج کا منتری بھی ہے ان کے نام تو لوگ کو یاد بھی نہیں ہے ان کا پتا بھی نہیں ہے تو یہ ناراضگی سنگٹھن میں رہ کے بھی رکھی جاتے ہیں نہیں نہیں میں تو بلکل میں تو سنگٹھن میں رہ کے بھی ناراضگی یہ دکت یہی ہوئی نا کہ جنرے والا ہمیں کبھی بھی چپ نہیں رہتا میں اپنی بات ہمیشہ رکھتا تھا کوئی بھی بات ہمیں رکھتا تھا ابنے ابھی اب کو ایک چھوڑی بات آتا تو جب ہم منتری تھے ہم نے باوہ ساپ امبرگر کا جنم دن سیلیڈرریٹ کیا بہت بڑے سکیل پر اور اسی کے اندر کیجری والا نے اپنے باشن میں ایک بات کہ بیجی پی وارو تم ساورگر کو پڑھاؤ ہم بابا ساوامبیڑگر کو پڑھائیں گے آج تک کسی سکول میں سلیبس نہیں ہے بابا ساوامبیڑگر کا اور جب ہم نے چھوڑ دی تھی پارٹی اس کے بعد بھی منتری ہے اس کے بعد بھی سرکار آج بھی سرکار ہے آج تک بابا ساوکا جانب دین نہیں منایا سنگھٹن کے بھی راشتری ادھاکش کے روپ میں کار رہت ہیں بی ایس فور سنگھٹن ہے یہ جی کیا ہے یہ سنگھٹن ہے یہ بی ایس فور ہے یہ بیسکلی جو منوار صاحب کاشی رام کی ویچار دارہ تھی منوار صاحب کاشی رام جی کہتے تھے کہ ساماجی پریورتر کی لڑائی رکنی نہیں چاہیے راج نیتی بنے نہ بنے سرکار بنے نہ بنے لیکن اگر ساماجی کے لوگ ختم ہو گئے تو ان کی نکیل ختم ہو جائے گی جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں اگر میں ادھاڑ کے طور پر آپ کو کہوں بی جے پی جو ایک گھوڑا ہے آج کے ٹائم پر ستہ کا گھوڑا ہے اور وہ ان کی مرضی سے چل رہی ہے لیکن آر ایس ایس اس کے ناک میں نکیل ہے جیسے آر ایس اس چاہتی ویسے بھی یہ بھی کرتی تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ساماجی سینریو کو دھیان میں رکھے ساماجی گیر برابری کو دھیان میں رکھے آرتھیک گیر برابری کو دھیان میں رکھے ایجنڈا یہ ہی ہے ہمارا کہ ساماج میں جو یہ گیر برابری ہے ساماجی کہ بھئی یہ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے روز کی روز سوسل میڈیا کے مادرم سے کہیں پر دلیتوں کو پانی پینے سے منا کیا ان کو مار دیا گیا کئی مندر میں نیگوشنے دیا گیا کہیں پر ان کے گھروں کے آگے سے دیواریں کھیس دی گئی ہیں بہت ساری اٹروسٹی ہوتی ہیں آج بھی لوگوں کے کوئیں الگ ہیں سب کچھ الگ ہے بی ایس فور کے مین مدفر یہ ہی ہوں گے مول جو بی ایس فور کا جو مین ایجنڈا ہے ہمارا مین ایجنڈا یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں پولٹیکل پارٹی کوئی رول کریں ہمیں اس سے دکت نہیں ہے لیکن دیش کے سمیدان کے ساتھ چھیڑ چھڑنا ہو جو مولی کا دکار ہیں جو بیسک ہمارے رائٹس ہیں ان کے ساتھ چھڑ چھڑنا ہو اس دیش میں انسان کو انسان سمجھا جائیں سندیب جی پرجات انتر میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی سرکار ہوتی ہے وہ ہی صدن میں کانون کو بناتے ہیں یا اس میں سنشودن کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو سنگٹھن ہے یہ گہر راجنتک سنگٹھن ہے تو پھر آپ یہ کیسے تیہ کریں گے کہ جس کی بھی سرکار بنے چاہے کسی بھی راجیں پنجاب میں بنے چندگر میں یا ہریانہ راجستان تو وہاں پہ آپ کا سنگٹھن کس طرح سے اس بات کو انشور کرے گا کہ وہ کانون میں بریچ نہیں ہو رہا ہے یا سنشودن ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سر دیکھئے صاحب کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو کاشینام جی ایک بات کہتے تھے کہ جب آپ کی سنکھیا سنسد میں نہ ہو جب آپ کی سنکھیا ویدانسوا میں نہ ہو تو اپنی سنکھیا روڑ پہ لیا ہو وہ اندر والے بہار آ جاتے ہیں یہ تو کیا تھا ہماری پارٹی میں نہیں نہیں شروعات میں آندولن جب ہوا تو پھر یہی سلا دی گئی تھی نا جیسا کہ آپ نے بھی بتایا آپ ایک چیز دیکھیں نا آپ اس میں چھوڑ گے آندولن کرتے ہو جن لوگ پال پہ سارے دیش کو پتا ہے آپ سرکار چھوڑتے ہو جن لوگ پال پہ آج جن لوگ پال دلی میں ہی نہیں ہے جہاں آپ کی سرکار ہے پر جنٹا نے پوری طرح سے سوکھار کیا جنٹا جو ہمارے دیش میں جو انپڈ تاکہ جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے دلی پڑا لیکن شہر ہے سر؟ نہیں نہیں دیش کی رازہ نہیں آپ دلی میں چل کے دیکھیں بہت بورا آل ہے مجھے تو آج تک جتنا بھی دیش میں میں گھوم ہوں چندگٹ سے زیادہ ویر لوگ مجھے کئی نہیں ملے یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پر بہت اویر لوگ ہیں اور ہر آدمی کانون کا پالن کرتا پولیس والے بھی سیٹ بیلت لگا کے بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا دلی میں جو ہے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں دلی میں لیٹریٹری پرشن بہت زیادہ آنے والے سامنے میں آپ بی ایس فور سنگٹن کے دوارہ ساماج میں کس طرح سے چینجز لے کے آگے ہیں دیکھیں ساماجی پریورتن کی لڑائی ہے وہ بی ایس فور کے مادرم سے لوگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ پوری دیش میں بھی کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا سنگٹن ہے اور جہاں تک بات راجنیتی کی ہے پولٹیکل جو سپورٹ ہے وہ ہم لوگ بہت جن سواج پارٹی کو کرتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے بی جے پی پی پریسر بنانے کے لیے ایک آر ایس سنگٹن ہے ایسا ہی جو لوگ بی ایس پی میں اوور رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ساماج کو نظر انداز کرتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک ہوں اور ایک جو جس طرح کا سماج بابا صاحب امبیڑکر مانیور صاحب کاشی رام چاہتے تھے اس طرح کا پریورتن آئے سماج میں اور پھر راج میں آئے تو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں یہ آپ نے کب لانچ کیا ہے سنگٹن؟ اس کو کافی سمیں ہو گئے اس کو دو یہ دو ازار ایک کیاس پاس کا ہے کافی سمیں ہو گئے اس کو ماتے پہ دیش پیگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے ایک امیلے آئے اور وہ بھی انہوں نے بھی بھاج پا کو سمرتن دے دیا؟ نہیں نہیں وہ ہمارا نہیں تھا وہ تو دوسرا کسی اور کا تھا پھول سنگھ بریہ جی ہیں ان کا تھا وہ ہمارا نہیں تھا بی ایس پی کے تھے بارے ہم نے آج تک کوئی چناؤ نہیں لڑوا ہے ماتے پہ دیش میں کہیں بھی نہیں پوری دیش میں کہیں نہیں لڑوا ہے نہیں میں بی ایس پی کی بات کر رہا ہوں کہ بی ایس پی ہاں بی ایس پی تو آپ نے پھر اس وقت نکل کیوں نہیں ڈالی دیکھیں 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 ہم لوگ ابھی جو آنا جہاں تک بی ایس پی کی بات ہے جس نے ووٹ ڈالا ابھی وہ پارٹیشن اس کاسی تھے وہ بی ایس پی میں ہے ہی نہیں بہنجن ان کو پارٹیشن نکال رہتا تو پنجاب کی رانیتے میں آپ آنے والے سامنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایڈالنے تک اس طرح پر بی ایس پی کیا کچھ ہوگا دیکھیں پنجاب میں سابقہ سی رام کا ایک نعرہ دا کہ ووٹ ہمارا راز تمہارا نہیں چلے گا جس کی جتنی سنکھہ باری اس کی اتنی حصے داری پنجاب میں ہمارے لوگوں کی سنکھہ باری اور راج تنتر میں لوگ تنتر میں سنکھہ کا جگڑا سارا کا سارا ہم ہم اپنے لوگ کو سمجھائیں گے اور یہ جو ہے نا سر ہم لوگ راج کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہم لوگ سیوگ کرنے کے لئے ہیں بابا سامن بیٹھ کر سیوگ کر کے گئے مانے ورکاسی رام جی سیوگ کر کے گئے ہم بھی اپنے جیون کی کچھ حصہ لگا کر دیکھ رہے ہیں ہم دو ہزار بائیس کے الیکشن کیسے دیکھ رہے ہیں پر پنجاب دیکھیں دو ہزار بائیس کے چناو میں ہم لوگ اس جو پنجاب جو صبح ہے اس کی ڈیموکریسی کو پورا ڈسٹرپ کریں گے اور ہمارے بھی نہ سرکار نہیں بنے گی یہ گارنٹی ہے تو آپ نے کینڈیٹ دیکھنا سٹارٹ کر دیا نہیں ہم لوگ کینڈیٹ نہیں ہم لوگ بیسپا کو اسپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ بہجر سواج پارٹی کو اسپورٹ کرتے ہیں اور سمیہ آنے پر ہم لوگ تیہ کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ چناؤں میں بھی کافی سمیہ ہے ڈیڑھ سالوں کے قریب ہے ابھی پنجاب کا سینریو پورا بدلے گا کیونکہ پنجاب میں جس طرح سے سانتھ بندرہ والا جی کے بعد جو پریورتن آیا ہے کانگریش نے بیسکلی یہاں ڈیرو کی ستاپنائیں کروائیں اور بادلوں نے پورا چٹے کا جنا پروموسن کیا آپ تو آماد بھی پارٹی کے منتری رہے ہیں تلی سرکار پنجاب میں ابھی آماد پارٹی کی جو سچویشن اس پر کیسے بات دیکھیں آپ ابھی دیکھنا پنجاب میں پہلے چار ایم پی تھے اب ایک آیا ہے ٹھیک اور وہ بھی میرے خیال میں اپنے ویکتیقت وجہ سے ہے بھگوان دمان جی وہ آمادی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے بھی پکش کی بھومی کا نہیں بارہا ہے بھی پچھے بدان سبھا میں دیکھیں نہیں لوگ سبھا میں نہیں میں بات کر رہا ہوں بھی دان سبھا میں جیسے لوگوں کو امید تھی میں نے کہا تھا سنکرمان سکھتا کی وجہ سے کی سرکار تو پہلے ہی بن جاتی پہلی جب چناؤ لڑے تھے لیکن کیونکہ جو سٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کیا کہ دلی کی مکھہ منتری کوئی اوقات نہیں ہوتی جو پنجاب کا مکھہ منتری ہوگا کیجریوال تو اس کیا کہ وہ نہ لگتا اس نے جانبور بجھ کے خود ہی سرکار نہیں بڑھنے دی اس وار اور جب یہ بڑے بڑے وعدے کرتے تھے مجی ٹھیا کولر سے پکڑ کر کے جیل میں ڈالوں گا اور پھر جا کے کہتا مجی ٹھیا جی مافی ہوگی میں مجی ٹھوٹ بول رہا تھا مجھے ماف کر دو میں نے آپ کے اوپر غلطے لیے سمجھا سب سے تو مافی مانگی یار اس نے کیسا ہوتی گھجوک آدمی اب آپ یہ کہہیں کہ آنے والے سمیہ میں آپ رانیتی نہیں کرے گا آپ کا سانگٹھان لیکن رانیتی دل کے اوپر اپنی بلکل رسطہ قائم رکھے گا تو کینڈیٹیو سیلیکشن ہے وہ بھی آپ ہی تیکھرے گی ہم لوگ نہیں نہیں وہ پارٹی تیکھرے گی بہن جی تیکھرے گی ہم لوگ بنا سرکار نہ بنے اور ہم لوگ اس بار کم سے کم نینہ ہم زیادہ بڑی بات نہیں کہتے پنجاب میں کی اتنے لوگ جیت کریں تیس سے پہنتیس سیٹے ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ وہاں پر ہمارے لوگ جیتیں گے کیونکہ ہم لوگ انہیں کام آج آپ سے روبرو ہیں لیکن کام ہم کافی لمبے عرصے سے کر رہے ہیں اور جس سماج کو باغیداری نہیں ملی اس سماج کو اس پردیش میں ہم لوگ چاہتے کہ وہ پرتی نہیں دلت ہو گئے چونکہ آپ کا ایک سماجیک سنگٹھن ہے تو کرونا کال جو ابھی چل رہا ہے جو ابھی بھی حالانکہ انلوک ہو گیا ہے پر کرونا سنگٹھن ابھی بھی قتم نہیں ہو بلکہ دن پر دن بڑھ رہا ہے تو کیا سنگٹھن نے کچھ کرونا کی درستی سے بھی مطلب لوگوں میں سیوا باؤ سے کارے کی ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے خوب لوگوں کی مدد کی ہے جو لوگوں میں جو لوگوں میں جوڑے ہوئے ہیں جیتنا بھی ہو سکتے ہیں سرکار چاہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں سرکار چاہتی نہیں کرنا کیونکہ جو سنکھیاں والا ہے نا سر ان کو فرق نہیں پڑتا آج یہ انہوں نے بجی بی نے ایک ریلی کی تھی ایلی ڈی لگائی تھی کتنی بتانی بہتر لاکھ کتنی ایلی ڈی لگائی تھی ٹھیک ہے اگر یہ مزدور کیلئے بس چلا دیتے ہیں انہوں نے غیلی ڈی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی مزدور بھی چارے ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کے بچے کیسے جا رہے ہیں مہلاؤں کے ڈیلیوری تک ہو گئے روڈ پہ تو بے شرم لوگوں کی سرکار ہیں ان لوگوں کو ناکابل لوگ ہیں ان کو سرکار سے کوئی لینے پورا دیش تو برباد کر دے ان لوگوں آپ دیکھنا آنے والے سمیں میں دیش کے حالات کیا ہوں گے یوں آپ بیروزگار ہیں کتنی بڑی بڑی باتیں کر کے سرکار میں آئے دیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہی آپ دیکھنا ڈیلی کی جو سرکار ہے آپ کو لگتا بہت اچھی سرکار ہے کیونکہ مجھے ایک بات یاد ہتی دیویلال کی چرچہ خرچہ پرچہ یہ چیزیں چلتی رہنے چاہیے تو اس سرکار کا صرف چرچہ خرچہ پرچہ ہی ہے اکھواروں میں سرکار چل رہی ہے بگیاپن دو دو پیجگے دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ہم آدمی کی سرکار جتنی فیلیر سرکار دلی میں کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں جب جب الیکشن آتے ہیں چاہے بیدان سبہ الیکشن آئے دیش میں یا لوگ سبہ الیکشن آئے ان چناؤں میں existing راد نیتک دل تو اپنی راد نیتک کرتے ہی کرتے ہیں لیکن کچھ نئے سنگٹن بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہر بار ہر الیکشن میں جو چاہتے ہیں کہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں پرتنیدوط سماج میں ایک راد نیتک روپ میں ہو یا وہ سماج میں ایک الگ طرح کی راد نیتک بچار دارہ سامنے لے کر آئیں انہی مددوں پر چرچہ کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے صندیب آلمی کی جی جو کی پیشے سے وکیل تھے عام آدمی پارٹی سرکار میں منتری رہ چکے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ پنجاب میں بھی اس طرح کی جو سوچ ہے جو لوگوں میں جو ویٹن کی استثیتی ہے یا جو برابری کا ابھی بھاؤ نہیں ہے اسے ان کا سنگٹھن کسی نہ کسی طرح سے سنگٹھت کر کے اور پنجاب میں شاید ایک اچھی راد نیتی اور اچھا سماس دینے کی کوشش کرے گا جوڑے نہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ارثپرکاش ٹیوی نمشکار تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارثپرکاش ٹیوی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقا موسیقا